دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں اتر پردیش کی شیو نگری جتنی اپنی دھارمکتہ کے لیے پرسد ہے اتنی ہی اپنی مٹھائیوں کے لیے بھی یوں تو یہاں کی مٹھائیاں پورے دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پرسد ہیں لیکن آج جس مٹھائی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بنارسی ملائیو جہاں باقی کی بنارسی مٹھائیاں سمیں کے ساتھ ساتھ دیش کے باقی جگہوں پر بھی بننے لگی ہیں وہیں بنارسی ملائیو ایک مادر ایسی مٹھائی ہے جس پر کیول بنارس کا ہی ادھیکار ہے اس کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ اس کو بنانے میں اوس کی بوندوں کا استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ مٹھائی کیول سردی کے تین مہینوں میں ہی بنائی جا سکتی ہے اسے بنانے کا طریقہ باقی مٹھائیوں سے کافی الگ ہے اسے تیار کرنے کے لیے کچھے دودھ کو بڑے بڑے پتیلوں میں گرم کیا جاتا ہے اور بعد میں رات میں چھت پر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے رات بھر اوس پڑھنے کے کارن اس میں جھاگ پیدا ہوتا ہے اور پھر صبح کے وقت اس میں چھوٹی علیچی کیسر اور میوہ ملایا جاتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے مٹی کے چھوٹے برطنوں میں ڈال کر بیچا جاتا ہے اوس کی بوندوں سے تیار ہونے والی یہ مٹھائی آئیورویدک درشتی سے بہت ہی لابدھائک ہوتی ہے اوس کی بوندوں میں پرگرٹک منرل بھی پائے جاتے ہیں جو کہ سکن کو فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے کہ توجہ میں پڑھنے والی جھوریوں کو روکنا کیسر اور بادام طاقت کو بڑھاتے ہیں اور کیسر سندرتہ بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ مٹھائی آنکھوں کی نظر کے لیے بھی لابدھائک مانی جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اوس کی بوند کے استعمال ہونے کے کارن یہ مٹھائی کیول سردیوں کے تین مہینے میں ہی ملتی ہے اس لیے جتنی زیادہ اوس یہاں پڑھتی ہے اتنی ہی اس کی کوالیٹی بڑھتی ہے بنارسی ملائیوں مٹھائی لوگوں کے بیچ کتنی لوگ پریئے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی بکری صبح کے وقت شروع ہوتی ہے اور دوپہر کے بارہ بچنے تک سارا سٹاک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے کھانے کے لیے اگلے دن کا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے یہ مٹھائی گنگا کے کنارے بسے محلوں میں ہی بکتی ہے بچے بوڑے جوان اور یہاں تک کے ودیش سے آنے والے پریٹک بھی اسے خوشی سے کھاتے ہیں ایک بار جو بھی اس کا سواد چکتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ بھی کبھی سردیوں میں بنارس جائیں تو بنارسی ملائیوں ضرور کھا کر آئیں دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ misteriousnightsindia.blogspot.com پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی